ہمارے دیش میں آج کل ہندو مسلمان کا جہر جم کر فیلائے جا رہا ہے تو بھائی دوسری اور پنجاب میں کسانوں نے گہوں کی فصل پر بونس کی مانگ سرکار کے سامنے رکھی ہے جس کو لے کر اب ایک بار فٹ سے دیش کے کسان اور سرکار آمنے سامنے آگئے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ دراصل پنجاب میں کسانوں نے سرکار کے سامنے یہ مانگ رکھی ہے کہ گہوں کی فصل پر انہیں سرکار کی طرف سے بونس دیا جائے جس کو لے کر سرکار کا کہنا ہے کہ وہ بونس دینے پر ابھی کوئی ویچار نہیں کر رہی ہے بلکہ سرکار نے کسانوں کے سامنے ایک نیا پلان رکھ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چلن بد طریقے سے روپائی کا آگرے کیا جائے گا اور راجے کو چار شیطروں میں بھی باجت کیا جائے گا جس کے تحت سولہ سے اٹھارہ جون تک دھان کی روپائی کا کار اکرم کیا جائے گا سرکار نے یہ یوجنا بجلیا پورتی کے دباف کو کم کرنے کے لئے تیار کی ہے پنجاب میں ابھی ساڑھے چودہ لاکھ سے ادھک ٹو ویلو سے دھان کی روپائی کے موسم میں کئی سو لیٹر پانی نکالا جاتا ہے جس کے کارن بھوجل اسطر تیجی سے کم ہوتا جا رہا ہے میڈے ریپورٹس کے مطابق پنجاب میں اگری کلچر یونیورسٹی کے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایک کلوگرام چاول کے اتفاد میں لگ بھگ پانچ ہزار لیٹر پانی لگ جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک طرف کسان اپنی مانگ کو لے کر اڑے ہوئے ہیں تو وہیں دوسری طرف سرکار کسانوں کی اس مانگ کو ماننے کو بلکل بھی تیار نہیں ہے بلکہ سرکار کسانوں کے سامنے اپنے الگ طریقے کے پلان لا رہی ہے اب دیکھنے والی بات تو یہ ہوگی کہ کیا پنجاب میں کسان آندولن ہوگا یا پھر سرکار کسانوں کی بات مانے گی آپ کا اس پورے معاملے کو لے کر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیں فیلال کے لئے اتنا ہی بنے رہی ہے میڈیا دربار کے ساتھ دھنیواد